بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کی فضل اور توفیق سے رمضان المبارک میں ہماری نشست ایک انتہائی خاص موضوع کو لے کر ہے خاص اس اعتبار سے ہے کہ اس موضوع کا تعلق ہمارے اپنے جسم سے اور کامیابی سے سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ہمارا جو جسم ہے یہ کس چیز سے بنا ہے کیونکہ ہمارا موضوع ہے روح کی غزہ ہمارا جسم دو چیزوں کا مرکب ہے دو چیزوں سے ملکے بنا ہے ایک ہے جسد خاکی جو مٹی کا بنا ہے اور آپ غور کریں اس کی جو غزہ ہے وہ بھی مٹی ہی ہے ہم جو چیزیں بھی کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام مٹی سے ہی آتی ہے ہم سبزیاں کھاتے ہیں کہاں سے آتی ہے مٹی سے آتی ہے ہم حلال جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں چارہ کھاتے ہیں چارہ کہاں سے آتے ہیں مٹی سے آتے ہیں یعنی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مٹی کو ہی انجسٹ کر رہے ہیں مٹی ہی کو ہم کھا رہے ہیں ہمارے جسد خاکی سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کو اس کی غزہ فراہم کی جا رہی ہے اس کی اس کی غزہ مل رہی ہے ہمارے جسم ایک اور چیز ہے وہ ہے روح روح چونکہ آسمانوں سے آئی ہے روح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو چونکہ وہ آسمانوں سے آئی ہے اس کی غزہ بھی آسمانوں سے آئی ہے اس کی غزہ آسمانوں سے کیا آئی ہے سوال یہ ہے کیونکہ بہت لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ روح کی غزہ فلانی چیز ہے اور فلانی چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے جو ہمیں بنانے والا ہے وہی فرماتا ہے کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تخلیق کیا ہے تمہیں اس نے ہمیں بنایا ہے تو اس کی غزہ بھی ہمیں فراہم کی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کیا نازل کیا ہے لیلت القدر میں قرآن نازل کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ قرآن دو اعتبار سے نازل ہوا ہے ایک تو یہ کہ ایک ہی دفعہ میں مکمل قرآن پہلے آسمان پر نازل ہو گیا یعنی جس کو سماعت دنیا کہتے ہیں پہلا آسمان اور پھر وہاں سے تدریجن تدریجن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا ہے تئیس برس کے اندر اور قرآن کے اندر ہی سنت بھی موجود ہے کیونکہ ہم پڑھتے ہیں بارہا پڑھتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہمارے سامنے واضح کہ آگاہ ہو جاؤں خبردار مجھے قرآن اطا کیا ہے اس کے مثل اس کے برابر ایک اور شئے یعنی سنت اطا کیا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ہے روح کی غزہ جو کہ الہی تعلیمات ہیں آج اگر ہم غور کریں کہ ہمارا جسم دو اعتبار سے بیمار ہوتا ہے کہیں تو جسمانی بیماری ہے اور کہیں روحانی بیماری ہے جسمانی بیماری ہے اگر کبھی ہو جائے کسی کو اللہ محفوظ فرمائے ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹروں کہتے ہیں ڈاک صاحب ایسا ایسا مسئلہ ہے ڈاک صاحب جو ہے وہ ایک لمبی لسٹ انہوں نے تیار کی ہوتی ہے کہ آپ کا پہلے بلڈ ٹیسٹ ہوگا پھر آپ کا جو ہے وہ ایکس رے ہوگا پھر آپ کے الٹرساؤنڈز ہوں گے پھر سیٹی سکان ہوگا ایم آر آئی ہوگا بہت سارے ٹیسٹوں نے تیار کی ہوئے ہیں کس لیے تاکہ تشخیص کی جا سکے کہ آپ کے جسم کے اندر جو مرد ہے وہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور جب اس کی تشخیص کر لی جاتی ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے لیکن اگر کبھی آپ کی روح بیمار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آرہی مجھے انزائیٹی ہے مجھے ڈپریشن ہے مجھے انسومنیا ہے اسی طرح سے مختلف سائیکالوجیکل ڈیسورڈرز ہیں اب ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ تمام کے تمام ٹیسٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں بھئے آپ کے تو تمام ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہیں آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ جو دنیا کے آلے ہیں یہ جو ڈائیگنوسٹک ایکوپمنٹس ہیں یہ اس روح کی تشخیص نہیں کر سکتی روح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ اس میں ایڈنٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اب ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر جسم اور روح کے اندر ایک ایم بیلنس سچویشن پیدا ہو جائے تو پھر آپ کا جسم جو ہے وہ روحانی بیماری کی طرف چلے جاتا ہے اگر روح کمزور ہے روح کو اس کی غزہ نہیں ملی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے پاس آج کل کیا علاج ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جہاں اس کی روح دبی ہوئی ہے اس کو نیند کی گولیاں دے کر اس کی جسم کو بھی دبا دو تاکہ یہ سوتا رہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنی روح کی غزہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے ہم لوگ کہتے ہیں روح کی غزہ جو ہے وہ موسیقی ہے یہ بالکل غلط اور باطل بات ہے بلکہ یہ آپ کی روح کی غزہ نہیں بلکہ روح کو اور زیادہ زہر کے طور پر کام کرتی ہے اور مزید اس کو بیچین کرتی ہے اضطرابی کیفیت پیدا کرتی ہے اور غم اور پریشانی کا شکار کرتی ہے تو روح کی غزہ جو ہے وہ جس طرح ہم نے بات کی ہے وہ قرآن مجید ہے کبھی آپ قرآن مجید کو کان لگا کر جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے اور غور سے سننا ہی نہیں ہے فقط اس کو سمجھنا بھی ہے اور سمجھنا ہی نہیں ہے فقط اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہے تب جا کے آپ کی روح کے اندر ایک طاقت بیدا ہوتی ہے ہم بڑے اچھے ایام گزار رہے ہیں اور ہم نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے اللہ کے فضل اور توفیق سے تو روزہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو جسم ہے کھانے پینا چھوڑنے کے ویسے جسم کمزور پڑ جاتا ہے جسد خاکی جو ہے وہ دبتی ہے روح بیدار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شہر رمضان اللہذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا رمضان کا روزہ کا انسان کا ایک بہت گہرا ربط ہے کہ انسان اپنی روح کو بیدار کر کے اس روح کے اندر اس کی غزہ کو بھرتا چلا جاتا ہے بھرتا چلا جاتا ہے تاکہ اس کی روح کا جو کنٹرول ہے وہ اس کے جسم کے اوپر بہتر ہو سکے اور وہ ڈامیننٹ ہو سکے اور جسد خاکی کو وہ ریسیسف کر سکے جب روح انسان کے جسم کے اوپر ہاوی ہوتی ہے غالب ہوتی ہے اور اس کا کنٹرول ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو غلط کاموں سے بچا لیتی ہے یعنی غلط کام کی طرف اگر جسم کھینچتا ہے نفس کھینچتا ہے تو روح ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کیوں پر محنت کریں تو روح کے بارے میں جس طرح بتایا ہے کہ اس کی غزہ قرآن مجید ہے یا اگر اس کے ایک لفظ میں کہا جائے روح کی غزہ کیا ہے روح کی غزہ ہے ذکر سب سے بڑا ذکر یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اس کے علاوہ جو ذکر ہیں وہ نماز ایک ذکر ہے انسان جتنا اپنا تعلق نماز کے ساتھ قائم کرتا ہے اللہ کے ساتھ نماز کے ذریعے سے قائم کرتا ہے اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں بلکہ ابن قیم رحیم اللہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہے یا کوئی اپنا ایمان چیک کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ یہ دیکھے کہ اس کا نماز کے ساتھ کیا تعلق ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فرما دیا کہ مومن اور کافر یا مشرق کے درمیان فرق کر دینے والی شئے نماز ہے یعنی آپ کے ایمان کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب آپ نماز کے پابند ہیں اور خالی نماز کی پابندی نہیں ہے پنج وقتا بلکہ اس کے فرائز اس کی اس کی واجبات اور اس کی سنتوں کے اوپر کس طرح عمل کر رہے ہیں جتنا زیادہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے اور اسی طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ جو نماز کا ترجمہ ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہمیں فوکس کرنے کے لیے اس کے ترجمے کے اوپر غور کرنا ہوگا کیونکہ نماز جو ہم سے تقاضی کرتا ہے وہ کرتا ہے کہ اس میں خوشو ہونا چاہیے خوشو خضو کو آپ سمجھ لیں کی کنسنٹریشن آپ کی توجہ نماز کے اوپر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی دعات کے اوپر ہونی چاہیے کہ میں یہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہوں سنت کے مطابق پڑھ رہا ہوں اس سے آپ کی روح طاقتور بنتی ہے اور اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ نماز کے جو سمرات ہیں ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک نماز روکتی ہے برائی سے فہاشی سے منکرات سے آج اپنے ایمان کو چیک کرنے کے لیے اگر ہم نماز کے ساتھ تعلق ہے تو نماز کے نتائج کے ساتھ اس کے اوپر بھی ہماری نظر ہو کہ آیا کہ واقعاتا ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہے ہیں اور اسی طرح سے منکرات سے بچ رہے ہیں منکرات کیا ہے منکرات کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی فطرہ جس چیز کا انکار کریں حتیٰ کہ کوئی مسلمان نہ بھی ہو کافر ہی کیوں نہ ہو اگر آپ اس سے پوچھیں جھوٹ بولنا کیسا ہے وہ کہے گا غلط ہے چوری کرنا کیسا ہے وہ کہے گا غلط ہے قتل کرنا زنا کرنا تمام اس کی جواب جہے وہ یہی ہوگا کہ یہ ایک نیگٹیو عمل ہے ایک منفی کام ہے کیونکہ فطری طور پہ انسان کے اندر یہ ودیت کر دی گئی ہے بائی ڈیفارل انسان جانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اس کو کہتے ہیں منکرات تو ان منکرات سے اگر انسان بچ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی نماز فائد مند ہے علماء کا قول آپ کے سامنے رکھتے ہیں غالبہ ابن قیم رحیم اللہ ہی ہیں فرماتے ہیں کہ جس کی عبادت اس کو دنیا میں فائدہ نہیں دے رہی یعنی اس کے اندر وہ نتائج پیدا نہیں کر رہی وہ آخرت میں کیسے اس کو فائدہ دی تو بات یہ ہے کہ روح کی غزہ قرآن مجید اور نماز اور اسی طرح سے مسنون اذکار ہیں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر اذکار سکھائیں جب ہم صبح اٹھتے ہیں اس کے لئے ذکر ہے جب ہم وہشم جانے لگتے ہیں اس کے لئے ذکر ہے جب وہشم سے نکلتے ہیں اس کے لئے ذکر ہے مسجد کی طرف بڑھتے ہیں اس کے لئے ذکر ہے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس کے لئے ذکر ہے نکلتے ہیں اس کے لئے ذکر ہے ذکر ہی ذکر ہے حتیٰ کہ بیوی سے ہم بستری کرتے وقت بھی مسنون دعا موجود ہے تو بات یہ ہے کہ انسان ان اذکار کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اگر تو انسان اپنا تعلق ان اذکار کے ساتھ نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنِيَا عَشْوَانَ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ کہ جب انسان جو اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو پھر وہاں پر شیطان جو ہے وہ اپنا ڈیرہ جماتا ہے شیطان پر اس کی روح کو دیکھتا ہے کہ یہ کمزور ہے جسم کے اوپر حملہ کرتا ہے اور وہ جسم اس کے ساتھ نفس سے ہم مارا لگا ہے جو اس کو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے تو یہ ہے ہماری ایک پریکٹیکل ٹریننگ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ ہم روز مرہ یہ دیکھیں اور اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں ایسا نہ ہو کہ آج جیسے زندگی گزر گئی کل بھی ایسی گزر جائے پرسوں بھی ایسی گزر جائے نہیں آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید آپ نے کتنا پڑھا آپ نے اس کو کتنا سمجھا ہے اور پھر صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے وہ تو دس آیتیں پڑھتے جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے تب تک وہ آگے نہیں پڑھتے تھے تو ہم اس کے اوپر عمل کتنا کر رہے ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے آیات کو یاد کر لیں بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کی فضیلت آتی ہے جیسے آیت القرصی ہے سور بقرہ کی آخری دو آیات ہیں اسی طرح سے سور بقرہ کی پہلی پانچ آیات ہیں سور آل عمران کی آخری آیات ہیں دس اسی طرح بہت ساری آیات قرآن مجید میں ہیں جن کو ہم یاد کر سکتے ہیں یاد کریں تحجد میں اس کو پڑھیں حتیٰ کہ تحجد میں اگر کسی کے پاس حفظ نہیں ہے تو علماء کے صحیح قول کے مطابق وہ مصحف اٹھا کر بھی پڑھ سکتا ہے تاکہ اس کے یہ رمضان کے دن اس قرآن کے ساتھ چلتے رہے اور پھر جب وہ اس سے نکلے گا اس رمضان سے تو وہ اتنا تیار ہو چکا ہو کہ وہ باقی گیارہ مہینے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمبرداری کے اوپر زندگی گزارے اور اس کی روح کے اندر اتنی طاقت ہو کہ اس کے جسم کے اوپر کنٹرول ہو اگر جسم کے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا تو وہ انسان ایک جانور کی مانند ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولائک اکل انعام بلہ مضل یہ چوپائیوں کی مانند ہے بلکہ ان سے ہی بتر ہے کہ اگر آپ چوپائیوں پر گوھر کریں دیکھتے تو وہ بھی ہیں سنتے تو وہ بھی ہیں لیکن ان کا دیکھنا اور ان کا سننا نہ دیکھنے اور نہ سننے کے برابر ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے جب انسان اپنی روح کے اوپر محنت کرتا ہے تو اس کا دل پاک صاف اور شفاف ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ حق کو ایکسپٹ کرنے کے لئے کمر بستا رہتا ہے تیار رہتا ہے تو جیسے جیسے انسان اپنی روح کے اوپر محنت کرتا ہے ویسے ویسے انسان حقیقتاً انسان منتا چلے جاتا ہے اور جب انسان فوت ہوتا ہے ہم سنتے رہتے ہیں یہ واقعات کہ انسان جب فوت ہوتا ہے عربی میں کہا جاتا ہے کلو شئی یرجعو الہ اصل ہر چیز اپنے اصل کی طرف اپنی روٹ کی طرف پلٹ کر چلی جاتی ہے یہ جسم خاک میں ملائے جاتا ہے جو خاک سے حصہ آئے تھا وہ خاک میں چلے جاتا ہے اور روح چونکہ آسمانوں سے یہ اب روح کو پرواز کر کے آسمانوں کی طرف جانا ہے علیین کی طرف جانا ہے فرشتے اس کو لینے کے لئے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر طاقت ہے پرواز کرنے کی تو وہ آرام سے نکل کے فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کے ہمراہ چلی جاتی ہے لیکن اگر اس کے اندر پرواز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کو اس کی غزہ فراہم نہیں کی گئی تو پھر کیا ہوتا ہے اس کو مار مار کے کھینچتان کے لے جائے جاتا ہے اس کو سجین میں داخل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے تو بات یہ ہے کہ آج کی ہماری اس مختصر مجلس میں جو باتیں ہم نے سمجھی ہیں وہ یہی ہیں کہ روح کی غزہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن مجید ہے نماز ہے اور اسی طرح تمام طرح عبادات ہیں اور مستون اذکار ہیں اگر ہم اس کو روز مرہ صحیح طریقے سے کرتے چلے جائیں گے اور اصل وقت اس کے لئے رکھیں گے تو واقعہ انسان کہلانے کے لائق ہے لیکن اگر اس طرح سے نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ انسان سے ہیوان بنتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیتہ فرمائے بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقا موسیقی